ایک اچھا کھلاڑی وہ ہی ہوتا ہے جو ون ڈے ٹیسٹ ٹی ٹین ٹی ٹوینٹی ہر میدان کے اندر بیسٹ پرفارم کرے اسی طرح ایک ورسیٹائل ایکٹر بھی وہ ہی ہوتا ہے جو تیٹر ٹیلیویجن فلم یا ہاتھا کے ویب سیریز ہر پلیٹ فارم کے اندر زبردست پرفارم کرے یس اگزاٹلی جنگی مہار سنا بلد بٹ تم نے کھیل اور ابی نے کے بارے میں بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا ایک اچھا یودہ ایک محویر اور ایک محبلی کیسا ہوتا ہے ٹرسٹ می باچہ سلامت ایسا نہیں ہوتا حد ادب اس غستاخ بٹ کو شیرو کے آگے ڈاہ کے شیرو کا دل خراب کیا جائے اور آج کا سپاس نامہ پیش کیا جائے آج سوپر آور میں ہونے جا رہا ہے کانٹے دار ڈبل وکٹ میچ کیونکہ سوپر آور کی پچھ پر پوری تیاری کے ساتھ اتر رہے ہیں ایک ایسے آل راؤنڈر جنہیں نے فلم، ٹیلیویجن، تیئٹر اور او ٹی ٹی ہر پلیٹ فارم کے پر زبردست انہیں کھیلی ہے پلیز آپ کی بھرپور تعلیمیں ویلکم ساکیب سمیر اسلام علیکم ساکیب کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو سوپر آور ویلکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں آپ کیسے ہیں آپ کے ساتھ یادگار پارٹنرشپ کھیلنے کے لیے آ رہی ہیں سوپر مارڈل بھی ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں ابھی ابھی ایکٹنگ میں قدم رکھا ہے اور ایکٹنگ میں بوم بوم آفریدی ثابت ہو رہی ہیں آپ کی بھرپور تعلیمیں ویلکم رخمہ مریو بھرپور تعلیمیں ویلکم ارے وا 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 رخمہ قدرت نے آپ کو اتنا لمبا قد دیا ہے کبھی کسی نے آواز نہیں لائی، اے ہاتھ اچھا کر کے ڈالر دا ریٹتے تھلے کرنا بچ صاحب آپ کو کسی نے نہیں کبھی پوچھا رخمہ، با خدای سی کد و کامت کے بارے میں ہم نے صرف افثانوں میں پڑھا تھا اس طرح اس کامت کی بدولت ہم آپ کو شاہیوں ڈھوں کو سورما ڈالنے کا پورٹ فولیو دیتے ہیں اوہ، مہینہ کیجے گا باچھا سلامت آپ کی کد و کامت پر نہیں بلکہ لنگر دے کے بھی مر جاتے ہیں بہتو دکھی رائے ہیں آئیے جی، سوپر آور کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ ہی، آئیے ساکر ٹیلی ویژن پر آپ زیادہ تر نیگٹیف کریکٹرز میں دکھائی دیتے ہیں کی مطلب ہے؟ ڈائریکٹر آپ کا بھیدی تو نہیں؟ بھیدی نہیں ہے، نورملی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ اصل میں ہوتے ہیں اس کے اپوزیٹ آپ کو ایکٹنگ کیلئے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیگٹیف نہیں ہوں اس لئے نیگٹیف کریکٹر کرتا ہوں اور جو پوزیٹیف کریکٹر کرتے ہیں تو پھر اندازہ لگا لیں کہ وہ اصل میں کیسے ہوں گے اچھا ساکر، بومبیڈ ڈریمز آپ کا ایک بہت مشہور سٹیج پلے ہے کیا یہ محض ایک ڈراما تھا؟ یا پھر واقعی میں ایک ڈریم؟ اصل میں میرے لئے تو ڈریم ہی تھا کیونکہ میرا پہلا پلے تھا تھیٹر پلے مطلب نیپا سے پڑھنے کے بعد کمرشل پلے تو مجھے وہاں سے بہت ریکرنیزیشن ملی ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے پہ جانتے ہیں رخمہ آپ جیلم سے ہیں؟ ہاں جی، ہوم ٹاؤن جیلم ہے گلزار صاحب نے اپنے شہر جیلم اور دینے کے لئے کیا خوب کہا تھا؟ ذکر جیلم کا ہے بات ہے دینے کی چاند پکراج کا رات پشمینے کی فیلال آپ یہی سمجھیں کہ یہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں میرے خیالات ہیں آپ کی لمبی پرسنیلٹی کے بارے میں بس آپ کا حسن نظر ہے بٹ کرو ڈیڈیکیٹ شیر میں نے بھابی کو ویڈیو کال ملائی ہوئی ہے یہ شیر ان کے لئے تھا تسی فکر نہ کرو تاڈیلی جیلم تو فواد چودری بھی ہے ایسی ہو تاڈیلی پیش کرتے ہیں رخمہ بیچولر آپ نے سائیکالوجی میں کیا ہے اس کا مطلب ہے آپ دماغ بھی پڑھ لیتی ہیں یا صرف دماغ کھاتی ہیں؟ نہیں یہ سائیکالوجیس کے بارے میں ایک بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ وہ لوگ دماغ پڑھ لیتے ہیں بلکہ یہ پرابلم رہا ہے میں جب بھی کہیں جاتی ہوں میری کوئی فرنز یا میری فیملی جو ہے کہ اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھ گیا تو بتاؤ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے ایسے نہیں چلتا پھر کیسے چلتا ہے؟ کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے سیشنز لینے پڑتے ہیں ہم اسیوم نہیں کر سکتے آپ کی کبھی کبار باتچیت سے یا آپ کے ہنڈ جسٹر سے یا ایکسپریشن سے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کیا ہے میرے دماغ اکمن نہ بتائیں چل نہیں سکے گا چل نہیں سکے گا رخمہ مجھے بتائیں ایک ایکٹر کی زندگی پہ بیڈ اکانومی کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایکٹرز پہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے جو نورمل لوگ ہیں جو 9 to 5 jobs کرتے ہیں ان کے لئے زیادہ difficult ہوتا ہے کس چینل کے ساتھ آپ کام کریں مجھے بتائیں میں نے بھی وہیں کام کرنا میں بھی کہنے لگتا ہے تو کون سے ایکٹرز کی بات کر رہی ہیں کون ہے وہ کون سے چینل کون سے پروڈکشن ہاؤس بتائیں نہیں بس یہاں میرا پرسپیکٹیو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایکٹنگ کی فیلد میں شاید آپ کو فینینچلی پھپو اچھا کماری ہیں ساکیب آپ اپنی فیز ڈالر کے ریٹ کے ساتھ سے بڑھاتے ہیں یا پھر آٹے کے ریٹ کے ساتھ تول کے کیونکہ جو ملتا ہے بس اس کو تولا جاتا ہے اور بس رکھ لیا جاتا ہے تو رخما آپ پیمنٹ کیسے وصول کرتی ہیں یورو پاؤنز ڈالر یا بٹکوئن سالو دے پچھے پہ پہ گئے چیک کڑانے پہن دینے اے ارے گنگو بھائی انٹرنی گنگو یہ کس بزرگ اٹھا کے لیے آئی آج ساتھ ایک باؤنگ کے لیے باؤنگیاں مارنے والے بٹ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو تم فلم نگری کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے فلم نگری کے ساتھ تمہارا ایسا ہی تعلق ہے جیسا فواد چودری کا سائنس ان ٹکنالوجی کے ساتھ ہے بے وکوف میں ہوں کینگ میکر سنجے لیلا ٹنکسالی سنجے لیلا ٹنکسالی کپتان کی آڈیو لیک ہونے کے بعد فینٹیسی کافی بدنام ہو چکی ہے اب تم بھی مادور بھندار کر پڑکاش جا اور شاہد رانے کی طرح حقیقت پہ مبنی فلمیں بناو اگر میں کھاٹی آباد کی حقیقت بتا دیتا تو تمہیں کوئی مفت بھی نہ دیکھنے آتا اور میں بھی جینبا میں بیٹھ کر آلمی برادری سے امداز مانگ رہا ہوتا ہے سنجے لیلا ٹنکسالی میں کیا اپنا نام بھول جاتا ہوں چیف منیسٹر مادیا پردیش کی رٹ کے بعد دپیکہ پادوکون کی باکس آفیس پوزیشن متاثر ہوئی ہے آپ کو نہیں لگتا رام لیلا کا سیکل اب مجھ پہ بننا چاہیے اگست دو ہزار تئیس تک فلم کرنے کا سوچنا بھی مت سنجے بابو ڈیریکٹر بنو الیکشن کمیشن نہ بنو اگر میں الیکشن کمیشن ہوتا تو تمہیں بہت پہلے داہل قرار دے دیتا ہے انٹرنی گنگو تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ تم نگران ہیروین ہو نگران ہیروین ہو نگران ہیروین ہوئی تو کیا ہوا دو سال تو نکالے سکتے ہو اچھا ٹیک سالی صاحب مجھے بتائے آج کیسے پدھار ہے یہاں کیسے آنا ہوا اوہ میں یہاں پر آیا ہوں اس کا مطلب ہے میں فلم ایک کروں کو فلم بنانے کے لیے آیا ہوں اوہ میری سکرپ مکمل ہو گئی ہے کاسٹ لوگ ہو گئی ہے بس اب لوکیشن فائنل کرنا باقی رہ گیا ہے ارے واہ واہ یہ تو بڑی چھی بات ہے تو کوئی لوکیشن پسند آئی آپ کو ہاں جاتی عمرہ بھی خالی ہے لیکن مجھے میاں سلی کی حویلی اور تافو برادران کی حویلی چاہیے صرف دو حویلیاں؟ تھانہ ٹی بھی بھی کروا دو بٹ اگر یہ ٹی بھی تھانے والی تم ڈیل میری فائنل کروا دیتے ہو تمہیں اس میں اتنے کیک بیکس ملیں گے جتنے راجہ پرویز اشرف کو رینٹل پاور پلانٹ میں ملے تھے سنجلیلہ ٹکسالی بٹ کیک بیکس نہیں لیتا یہ تو کلیجی پوٹے کی پلیٹ پہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے سنجلیلہ ٹکسالی کلیجی اور پوٹے کے ساتھ اگر رائتہ اور سلات بھی دلوا دیں گے تو بٹ افغانستان میں بھی لوکیشن ڈھونڈ دے گا یہ رائتہ سچ کہہ رہی ہے ہاں 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 ہاں